اسلام علیکم آج میں خصوصی آپ تمام کے سامنے آیا ہوں کچھ خاص انفارمیشن دینے کے لیے جیسا کہ تیلنگانہ کی عوام بالخصوص ہائدراباد کی عوام مائنورٹی فائننس کارپریشن کی جانب سے جو لون ایک سو بیس کروڑ روپے دینے کا کیسی آر نے وعدہ کیا اس کے پچھے لوگ اپنے اپلیکیشن فارمز انکم سیٹیفیکٹس ڈاکومنٹس کے ساتھ آن لائن بھی ڈال دیئے بات ہارٹ کوپی بھی ہم خود سبمیٹ کر رہے ہیں دو کوپی سبمیٹ کر رہے ہیں ایک انسپیکشن کے لیے آنے کے لیے ایک ان کے ریکارڈ میں رہنے کے لیے تو یہ ایک سو بیس کروڑ کا لون جو کیسی آر حکومت نے اخلیتوں کے لیے دینے کا وعدہ کیا یہ کہاں تک سچ ہے میں آپ کو بتاؤں گا پہلے یہ پانچ ہزار لوگوں کو دے رہے تھے اور ایمونٹ تھا پچاس کروڑ روپے جو ناخابل خبول ناخابل برداشت تھا اس کے بعد ہمارا تمام کانگریس کا ڈیلیگیشن مائنورٹی چیئرمن صاحب سے ملا ان کو ریپریزنٹیشنز دیئے اس کو ایک ہزار کروڑ روپے کریے آپ اور ایک لاکھ لوگوں کے لیے کرے تاکہ اپلیفٹمنٹ اگر کرنا ہے تو واقع اپلیفٹمنٹ ہوتا اس کے بعد ہم کے ایشور صاحب کے پاس گئے جو مائنورٹی کے منسٹر ہے ان کو ریپریزنٹیشن دیئے یہ تمام ریپریزنٹیشن میں ہم پوری ڈیٹیلز دیئے کے ساب یہ برداشت کرنے کے خابل نہیں ہے پہلے تو آپ دو ہزار چودہ اور پندرہ میں دو سو کروڑ روپے دیئے سولہ سترہ اٹھارہ ونیس بیس اکیس اب تک کچھ بھی نہیں دیئے لہٰذا آپ کے پاس ہمارا جو پیسہ ہے مائنورٹیز کا اسی میں سے آپ ایک ہزار کروڑ روپے دیئے مگر صرف ستر کروڑ روپے بڑے گئے ستر کروڑ روپے کے بعد اعلان ہوا کہ بارہ ہزار لوگوں کو دیا جائے گا ستر کروڑ روپے جو بڑے ٹوٹل ایک سو بیس کروڑ روپے ہو گئے ایک سو بیس کروڑ روپے پانچ ہزار کی جنگہ بارہ ہزار لوگوں کو دیں گے تو میں اس سے پہلے بھی پانچ ہزار کے خود کیلکولیشن بتایا تھا ابھی بھی کیلکولیشن بتاؤں گا کہ بارہ ہزار لوگ تیلنگانہ میں تین تیس ڈسٹک ہے تھٹی تری ڈیوائیڈڈ بائی ٹویل تاؤزن اگر کریں گے تین سو پینسٹ کے خریب لوگ ایک ڈسٹک میں ملیں گے ہیدراباد ڈسٹک جس میں آج تک تیلنگانہ میں دھائی لاکھ کے اوپر اپلیکیشن سوصول ہو گئے اب آپ نو تاریخ کے ڈیٹ تک میں سمجھتا ہوں تین لاکھ کے اوپر یہ آکڑا چلے جائیں گا اس میں ایک سو بیس کروڑ روپے میں تقریباً چالیس کروڑ روپے جو سبسیڈی کے لوگ واپس کریں گے یہ لون ہے آپ کو حاصل ہوں گا اگر یہ پورا لون دیئے تو پچھتر کروڑ روپے تک آپ عوام کے درمیان میں جائیں گا باقی کا سبسیڈی میں واپس جائیں گا یہ اس کی حقیقت ہے اس کے بعد ہیدراباد میں صرف اور صرف میکزیمم پانچ سو لوگ کو ملیں گا جس میں مسلم سیکھ پارسی جین بودھ یہ سب لوگوں کو ڈیوائیڈ ہوں گا یہ کیسیار صاحب ہم کو بے وخوف بنا رہے ہیں اور ہم بے وخوف بن رہے ہیں عوام کے لیے اسی لیے ویڈیو بتا رہا بتا رہا یہ میں آپ کو اب دھائی لاکھ لوگ آج کی تاریخ تک اپلیکیشنز ڈال دیئے دھائی لاکھ لوگ کم سے کم ایک ایک آدمی پندرہ سو روپے خچا کرا پندرہ سو روپے کر دھائی لاکھ سے کر لگا لیں گے تو تھٹی سیون کروڑ روپیس ہمارے تو وصول کر لیے آپ لون دیتے بول گے پریکٹیکل بات کر رہا تھٹی سیون کروڑ روپیس دھائی لاکھ انٹو ففٹین ہنڈرڈ تٹی سیون کروڑ روپیس ہوتے سب یہ آپ عوام سے مسلمان عوام سے ماسوم عوام سے آپ لوٹ لیے ہمارے کو صرف آج دلا کے یہ ایمونٹ آپ لوٹ لیے اب آپ رہ گئے بارہ ہزار اپلیکیشنز بارہ ہزار ایک سو بیس کروڑ ایمونٹ تو اس میں اگر ایک لاکھ روپے سے بھی پورے بارہ ہزار کو دیں گے تو ایک سو بیس کروڑ روپے ہو رہے ہیں تو پھر اس میں دو لاکھ کا لون کہا گیا سب چلیے دو لاکھ سے آپ چھے ہزار لوگوں کو دے دے رہیں ایک سو بیس کروڑ روپے ہو گئے پھر ایک لاکھ کا لون کہا گیا سب نہ دو لاکھ اگر دے رہیں تو چھے ہزار لوگوں کو دیں گے سب اگر ایک لاکھ دے رہیں تو بارہ ہزار لوگوں کو دیں گے تو یا کلیرلی منچن کریے یہ ایک لاکھ کا لون ہے یا دو لاک کا لون ہے اس میں بھی آپ کو clarity نہیں ہے simple calculation بتاتا ہوں میں آپ کو ایک سو بیس کروڑ ایک کے ایک آدمی کو ایک لاکھ روپے دیں گے تو ایک سو بیس کروڑ ہوں گے اب دو لاکھ بھی دینے والے ہیں اگر آپ چھے ہزار آدمی کو بھی دو لاکھ روپے دیں گے ایک سو بیس کروڑ روپے ہو گئے پھر ایک لاکھ والا کان گیا پھر آپ سکھ کمیونیٹی کو کتنا پرسنٹ دے رہی جین کمیونیٹی کو کتنا پرسنٹ دے رہی بودھ کمیونیٹی کو کتنا پرسنٹ دے رہی پارسی کمیونیٹی کو کتنا پرسنٹ دے رہی مسلم کمیونیٹی کو کتنا پرسنٹ دے رہی یہ پانچ سو جو ہیدر آباد زون میں آئیں گے ان کو کتنا ملیں گا تو عوامن ناس سے میری گزاریش ہے بھائی شعور بیدار ہو جائیے میرے کو دیکھ کے میرے رومتے کھڑے ہو جا رہی بھوک کے پیاسے لوگ کہاں کہاں سا ہی بھی پندرہ سو روپے منگ کے علاقے انکم سیٹیفیکٹ ڈاکومنٹ زیراکس ہر وہ چیز کرا کے آپ تک پہنچا رہی اس کا آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اس سے پہلے بھی آپ دالیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کو اٹھنا چاہیے آپ کو طاقت بننا چاہیے آپ جس ایریے میں ہیں آپ کو جو آٹو میں بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں چلو گوڑ دالو بلکے ان کو پکڑیے سب سے پہلے وہ چھوٹے لیڈروں کو پکڑیے آپ کیوں پیسے دے رہے ہیں آپ لوگ کیوں لون ملیں گا کیوں نہیں ملیں گا اس کے بعد جو آپ کے ایریے سے منتخب ہو کے کارپریٹر ہماری بہن آتی اس کے بھرے پہ جو اڑ کے آتے نمائندہ کارپریٹرز ان کو پکڑیے آپ اس کے بعد آپ کو اپلیفٹمنٹ کا وعدہ دے کے آپ کو بڑے بڑے وعدے دے کے آپ کو اللہ رسول سب بول کے آپ کو جو ترخی پہ لائیں گے بول کے بولتے وہ لوگ وہ ایمیلیس کو پکڑیے آپ آپ کو ہیدر آباد ایمپی دارو سلام بلکل خریب ہے جائیے صاحب فارم فلپ کر دیے ڈھائی لاگ لوگ فلپ کر دیے اس میں سے کن سے بارہ ہزار کو ملیں گا ہیدر آباد میں صاحب صرف چھس سو آدمی کو ملنے والا ہے پانچ سو آدمی کو ملنے والا ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے کانگریس کا ایک عثمان خان ایسا بول رہا صاحب پوچھئے آپ حق بجانب بات بول رہا حقیقت بات بول رہا 33 ڈسٹک میں یہ ایمون بٹنگا میرے بھائی جس میں نہ صرف مسلمان بلکہ دوسرے اور پانچ ذاتوں کے بھائی ہے ہمارے اس کے بعد آپ کو لون نہیں ملیں گا نہیں ملا بھائی خاموش ہوگا نہیں آپ اپنی آواز اپنی طاقت بنی ہے آپ دار اسلام میں جتنے میرے آٹو علیہ بھائی جا رہے ہیں آٹو سے بھڑ دو دار اسلام جیسا کرسیوں میں آپ کو بلا بلا کے بھڑ دیتے نا ویسا آپ آٹو سے بھڑ دو آپ کی غربت بتائیے آپ آپ کی پریشانی بتائیے آپ حجاؤز میں میرے بہنا فارموں دینے کے لیے جا رہے ہیں حقیقت بات بھول رہو ایک فین ایک کولر نہیں ہے وہاں پہ لکڑی سے ایسا بکریوں کو ہکالے جیسا ہٹو ہٹو بھول رہی وہاں پہ جا کے میں اس چیز کو روکا وہاں پہ اپنے غصے کا اظہار کرا ہم سے جتنا ہوتا ہم برابر کرتے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چندرشے کر رہا ہوں بارہ پرسنٹ ریزرویشن دیتو بھل کے وعدہ کرے اس کو کام آپ کیا کر دیے جو چار پرسنٹ کانگریس کے دورے اختیدار میں آیا تھا اس کو تین پرسنٹ کر دیا میں آپ کو تفصیل ہی میری دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ ایک پرسنٹ سے کتنے ہزار نوجوانوں کو نوکری نہیں ملے گی ڈاکٹر نہیں بنیں گے انجینئرز نہیں بنیں گے گورنمنٹ کے شو بے میں ان کو کائیں جوب نہیں ملیں گی کتنے ہزار بچے اس میں بیکار ہو جائیں گے اور آج تک چار پرسنٹ ریزرویشن سے کتنے بچوں کو فیض ہوا کون سے کون سے سیکٹرز میں کون سے کون سے بچوں کو جوبز ملی یہ تمام چیز بولوں گا میں لیکن میں عوام سے گزارش کر رہا ہوں اپنی جنگ آپ لڑیے آپ کو اٹھنا ہے آپ کو کھڑنا ہے آپ صرف فارم ڈال لے کے آکے اگر موہ میں لڈو لے کے کر بڑھ جائیں گے کچھ نہیں ہونے والا ہے وہی چبوترے گرم ہوں گے وہی خطل و غارت گری ہوگی وہی بیکاری رہیں گی وہی سب رہیں گا لہٰذا یہ اب آپ ڈال دیئے اس کے بعد سکروٹننگ ہوں گی سکروٹننگ مطلب اس میں سے کٹ کریں گے بارہ ہزار نکالیں گے پورے تلنگانہ میں سے آپ ساڑھے تین لاکھ اگر ڈالیں تو سوہ تین لاکھ کیا آپ کے نائنٹی نائن پرسنٹ پورے وہ کو بازوک کر دیں گے تو آپ ناؤمید ہو جائیں گے اگر آپ واقع ناؤمید ہو رہے ہیں اگر آپ کو لون نہیں مل رہا آپ ہم سے رابطہ کریے ہم برابر آپ کے ساتھ کھڑیں گے ایسے دھرنے دیں گے کیسی آر پرگتی بھون سے نکل کے باہر آ جائیں گا یا نہیں اپنے فاموز میں رہا تو بھی نکل کے باہر آ جائیں گا آپ خاموش بیٹنے سے آج یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ کی امبرپیٹ کی مسجد صرف ایک دائرے میں رہ گئی ہے فلائی ایور پورا اوپر سے چلے جارہا اوپر سے گیا تو میں نے سمجھتا کہ نیچے مسجد بنتی کیونکہ کلام پاک نیچے رہتا ہمارے کافی مخدس چیز نیچے رہتی ممبر رسول نیچے رہتا تو یہ تمام چیز آواز نہیں اٹھانے سے ان کی ہمت بڑھئی ہے اور آپ حقیقت میں اگر اس ملک میں امن اور شانتی چاہتے ہیں تو اتحاد میں آ جائیے آپ بالکل جمہوری دائرے میں رہ کر ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو لے کے چلنے والوں کے ساتھ جڑ جائیے جب جا کے ہم یہ چہروں کو بدل سکتے ہیں کچھ کام کر سکتے ہیں مائنورٹی فائنانس کارپریشن کے پاس یہ بھی جواب نہیں ہے کہ سکھ کمیونٹی کو کتنے پرسنٹ ملیں گا جین کمیونٹی کو کتنا بودھ کمیونٹی کو کتنا اور پارسی کمیونٹی کو کتنا مسلم کمیونٹی کو کتنا ملیں گا تو آپ کو کانا سے لون دیں گے میں کلیرلی بتا دی رہو بارہ ہزار لوگ کو لون ملنے والا ہے دو لاکھ کا بھی لون ہے ایک لاکھ کا بھی لون ہے چلیے دو لاکھ کا لون کو آپ آدھے کر دیجئے چھے ہزار لوگوں کو دے دیئے تو ایک سو بیس کروڑ ہو گئے چلیے چھے ہزار کو نہیں دیئے آپ دو ہزار کو دے دیئے باقی کے پھر کس کو کیا دیں گے سب تو برحال یہ پورے رونگ کیلکولیشن سے بس آپ سے مزاق کیا جا رہا ہے اگر تین تیس ڈسٹک کو بارہ ہزار میں ڈیوائٹ کر لو آپ سب 363 ہوتے 365 بھی نہیں ہوتے 363 ہوتے لہٰذا یہ چیزوں کو سمجھنا چاہیے میں حریش راو سب سے کنٹینیوزلی ڈیلیگیشن کے لیے اپوائنٹمنٹ لے رہو سب بیزی ہے مائنورٹیز کے لیے ملنا نہیں چاہ رہے ہیں ان کے پی اے بات کر رہے ہیں صرف یہ بولے سب ڈیٹ بڑھانے کی بات بولے نا ڈیٹ بڑھا دیں گے نو تک کرے ایمونٹ بڑھانے کا ہے نا سب کچھ اور ایمونٹ بڑھائیں گے 25-30 کروڑ بنائیں گے اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے کانگریس کا ڈیمانڈ ہے ایک ہزار کروڑ ایک لاکھ لوگوں کو ملنا چاہیے ہم آپ سے بھی یہی امید کرتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیجئے ہم بلکل آپ کی آواز بن کے اٹھیں گے آپ کے لیے بلکل کام کریں گے شکریہ سلام علیکم جہن